اتوار کی راحت کو تین سے چار بجے کے درمیان ایک بڑی افسوسنا خبر سامنے آئی کہ عرشت شریف جو بڑے پرومننٹ جرنلسٹ ہیں ان کو اسیسینٹ کر دیا گیا اور کیا بھی کہاں گیا کینیا میں جو کہ ایک ایفریکن ملک ہے اور اس پر ایک شاک ویف پاکستان کے پورے معاشرے کے اندر پھیل گئی کہ اتنا پرومننٹ صحافی اتنی آسانی سے اس کو مار دیا گیا اور ایک اور بات بھی پوچھ گئے کہ وہ کینیا میں کر کیا رہے تھے اس کے بعد کافی اکاؤنٹس کافی سٹ سامنے آئیں اور میں نے کل اپنے شو کے لیے کینیا کے ایک جرنلسٹ کا انٹریو بھی کیا ان سے بات کی ڈیٹیل میں اس کے علاوہ کافی آرٹیکلز پڑے اسلامباد کے دو تین صحافی ہیں ان سے بات کی جن کے پاس ڈیٹیلڈ سٹوریز ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کلارٹی سے بات ہو کہانی نہ سنائی جائے اور اس ویڈیو کے اند تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے کیا کس نے ہے وہ کنکلوڈ کرنا پھر آپ کا کام ہوگا کیونکہ فائنل جیجمنٹ دینا مناسب نہیں ہوتا انویسیگیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے تو پہلا سوال یہ ہے کہ عرش شریف کینیا میں کر کیا رہے تھے ہوا اس طرح سے کہ عرش شریف صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے تو بڑا ہارسلی کر ریڈیسائز کر رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو پی ڈی این کی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو بھی اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو نکالا گیا ہے اور ناجائج طریقے سے تو ان کا پولیٹیکل اپینین تھا اور اس کی بیسس پر بیک لیش آیا ان کے اگینسٹ اور اسلامباد میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے یہاں سے چلے جائیں ایدروائز آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا تو پلان اریسٹ کرنے کا تھا یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اسیسینٹ کروا دینا تھا شاید تو ہی وز فیلنگ دا تھریکٹ اور وہ تھریکٹ فیل کرتے ہوئے وہ رات کی اندھیرے میں پشاور گئے جو کہ ان کا رائٹ ہے اور کیونکہ اگر انہیں فیس نہیں کرنا لاؤ کو وہ ان کی مرضی ہے اور یہ باقی تمام پولیٹیشن بھی کرتے ہیں الطاقہ سینل صاحب باہر بیٹھے ہیں نوازشری باہر بیٹھے ہیں اور بڑے لیڈران باہر چلے جاتے ہیں تو ارشد صاحب نے بھی کہا کہ مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا بہتر ہے تو پشاور ائرپورٹ وہ پہنچے وہاں سے وہ لنڈن پہنچ گئے بعد میں کچھ دنوں بعد اور پھر وہ دبائی آگئے تو بڑا عبیس ہے کہ دبائی کے اندر سٹیک کو لمبا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ویزا ا کرواتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ارشد صاحب دبائی میں اتنا عرصہ کیوں نہیں رہے دو ایک اوڈیب لفت دے ریزی لی تو بات اس طرح سے ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اوپر پریشر تھا کہ پاکستانی حکومت آپ کو ایکسٹر ڈائیٹ کروالے گی وہاں سے گرفتار کر کے واپس لے آئے گی اور یہ بات میں نہیں کر رہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے حقیوس کر دیں کہ یہ تم نے کیا چھوڑ دیا لبی یہ بات ارشد شریف صاحب کے اپنے وکی شریف صاحب نے کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بیان انہوں نے کہا جی یو اے گورنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کو بندے کو یہاں سے نکالیں اور واپس ایکسٹر ڈائٹ کریں پاکستان میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ اس کو ملک بدر کریں اور اس کو واپس پاکستان بیجیں تو اس وقت ان کو یہ چوئس دی گئی یو اے گورنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا تو آپ یو اے ہی چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ارشد صاحب نے یہ تھریٹ محسوس کیا کہ مجھے یہاں سے ایکسٹر ڈیشن کے طرف واپس لے جائے جائے کا گرفتار کرنے کے لیے اور اسی کے لیے جو دو بی کی یو اے کی جو آثورٹیز تھیں انہوں نے پاکستانی حکومت کو تو ارشد صاحب کو حوالے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایتھالیس گھنٹے ہیں آپ دو بی چھوڑ کے چلے جائیں ہم آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ صحافیوں کے مطابق دو تین شخصیات بڑی طاقتورت شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی ارشد صاحب کی وہاں پر جن سے مذاکرات کیے گئے کہ ارشد صاحب نے کوئی درمیان یہ راستہ نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ مذاکرات ناکام ہو گئے یعنی کہ ارشد صاحب کنونس نہیں کر پائے پاکستان واپسی پر ان شخصیات کو اسی لیے ان کو وہاں سے جانا پڑا تو اس پریشر میں اب ان کے پاس ارطالیس گھنٹے تھے کہ انہوں نے یہاں سے کہاں جانا ہے تو اس کے لیے یوکے کا ویزا انہوں نے لینے کی دوبارہ درخواست کی لیکن ان کو ویزا نہیں ملا جو بڑا افسوسناک ہے کیونکہ اگر بریٹش اتھارٹیز کو معلوم تھا کہ ہیز اوانٹڈ مین اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایکوزیشنز جو ہیں وہ فری سپیچ کے زمرے میں آتی ہیں کہ کیوں چند سٹانسز لے رہے ہیں اس طرح کے یہ تو ویزا ان کو نہیں دیا اور بریٹش اتھارٹیز نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان واپس جائیں وہاں سے اپلائے کریں اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے بائی لاؤ کہ آپ کو ہوم کنٹری سے اپلائے کرنا پڑتا ہے بہت کم کیسز میں آپ کو کہیں اوورسیز سے ویزا ملتا ہے تو عرشت صاحب نے کہا کہ میں پاکستان تو واپس نہیں آ سکتا تو پھر انہوں نے ایسے کسی ملک کا انتخاب کرنا تھا جہاں پر وزٹ ویزا ہو یعنی کہ آن آرائیول ویزا آپ پہنچیں اور آپ کو ویزا دے دیا جائے تو پھر اس میں چند کنٹریز آتے ہیں کینیا بھی اسی میں شامل ہے تو عرشت صاحب کینیا پہنچ گئے اور اس کا کسی کو نہیں بتایا اکارنڈ ٹو ازون وائف اور جو ان کی ایلیاں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ مجھے تک معلوم نہیں تھا کہ عرشت صاحب کس ملک میں موجود ہیں بس یہ بتایا کہ میں کسی ایفریکن کنٹری میں ہوں اس وقت اپنے ویر آباؤٹس کسی سے شیئر نہیں کیے صرف چند دوستوں کو معلوم تھا جو بڑے کلوز تھے انہوں نے بھی اس کو پبلک نہیں کیا اور کینیا کے اندر عرشت صاحب تقریباً دو سے تین ہفتے سے موجود تھے یہ بھی ایک خبر آپ سن لیجئے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ریسنٹلی گئے تھے پہلے یوکے میں تھے ایسا نہیں ہے ای نیول وینٹ تو یوکے اگین اور وہ کینیا میں ہی موجود تھے نائروبی کے اسپاس جہاں پر کوئی قصبہ ہے وہاں پر رہ رہے تھے ان کی ویڈیو اس کے بیک گراؤنڈ نہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا لینڈز کے پار ہے وہ کوئی برٹن اپیرنٹلی نہیں نظر آتا آپ کو تو خیر وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب جو کلنگ کس طرح ہوئی اور اس کے اندر کیا سٹانسز سامنے آ رہے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے تو اس میں یہ ہوا کہ عرشت صاحب ایک بڑے چینل کے مالک جہاں وہ کام کرتے رہے ہیں جہاں عرشت صاحب نے ریسنٹ ہی ریزائن کیا جہاں سے ان کے مالک نے ایک بندے کو ارینج کیا جو ان کے جاننے والے تھے کینیا کے اندر ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے عرشت صاحب ان کے ریفرنس سے اور جن کے پاس رہ رہے تھے جو ہوسٹ تھے وہ دو بھائی تھے اپس میں ان کا ایک بھائی گاڑی چلا رہا تھا اور عرشت صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی میں اچھا یہ وی ایڈ گاڑی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کا نمبر تھا نا وہ ایم ڈی جے اور ایم ڈی جی بڑا ملتے جلتے دو نمبر تھے اب ان میں سے ایک گاڑی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک واردات ہوئی ہے وہاں پہ جہاں ایک گاڑی چینی گئی ہے اور ایک بچے کوئی ہوا کیا گیا ہے تو عرشت صاحب کی جو گاڑی تھی وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہاں سے گزری الیجیٹلی یہ کہا جا رہا ہے اس کا ثبوت اب تک کوئی نہیں سامنے آیا کہ کوئی بچہ آگواہ ہوا تھا وہاں سے یا نہیں ہوا تھا میں نے بھی کینین صحافی سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک بندے نے کلین کیا تھا کہ میری گاڑی چینی گئی ہے بس اور کچھ نہیں بتایا تو خیر گاڑی جو بندہ تھا خورم نام کا وہ چلا رہا تھا عرشت صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اور ہوا یہ کہ تقریباً رات نو بجے کا وقت تھا کینیا میں جب وہ نیروبی کے پاس ایک قصبہ تھا وہاں سے گزر رہے تھے اور ایک کچھی سڑک آئی وہاں پہ تو اس کو پار کرتے ہوئے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے سامنے اب ہوتا ہے اس طرح سے یہ کہ میں اور آپ بھی اگر کسی ایسے علاقے میں رات کو جا رہے ہوں جہاں لائن آرڈر اتنا سیکیورڈ نہیں ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی وینڈٹس بھی ہو سکتے ہیں کوئی ہمارا ویراباؤٹس جان کے لوڈ بھی سکتے ہیں کوئی وارداد بھی ہو سکتی ہے تو ہم نہیں روکیں گے گاڑی کو تو وہ ایک چیک پوسٹ نہیں بنی ہوئی تھی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بیریئرز نہیں پڑے ہوئے تھے چھوٹے پتھر روڈ کے درمیان میں رکھ کے روڈ کو بند کیا ہوا تھا اور آس پاس کوئی خاص نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے گاڑی بھگا دی الیجیڈلی اب اس پہ بھی دو اکاؤنٹس ہیں پولیس کے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو عرشت صاحب نے یہ دیکھا ان کے دوست نے بھی یہ دیکھا کہ آگے پتھر پڑے میں تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی شبہ ظاہر کیا جیسی گاڑی اس کو کروس کرتی ہے اور اس پہ فائر کیے جاتے ہیں اور یہ کہنا کہ دو فائر ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے تقریباً نو سے تیرہ کے درمیان فائر ہوئے ہیں جن کی پکچرز بھی سامنے آ رہی ہیں دو فائر پچھلی سکرین سے کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اتنی پریسین سے عرشت صاحب کے سر کے پیچھے لگتا ہے آکے اور وہ آگے سے کروس کر جاتا ہے جو کہ فیٹل تھا ان کے لیے ویسے دو گولیاں جو ہے وہ دو نشان ہیں ان کے جسم کے اوپر اور باقی فائر جو ہیں وہ پانچ ایک طرف لگتے ہیں دروازے پہ ایک اگلے ٹائر کو لگتا ہے جو گاڑی جس نے بچے کو اگواہ کیا ہے وہی عرشت صاحب کی گاڑی تھی اس کے اندر ہی وہ اگواہ کار موجود تھے تو بھائی اگر بچہ بھی اندر موجود تھا تو آپ اس طرح فائر کریں گے گاڑی کے اوپر یہ بچے کو بازیاب کروا رہے ہیں یا مارنا تھا آپ نے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائر میں فائر کیوں نہیں کیا مطلب آپ نے پورا برسٹ مار دیا کہ آپ نے نو سے تیرہ کے درمیان گولیاں مار دی گاڑی کو اور آپ اس کو روکنا چاہ رہے تھے تیسرا سوال جو میں نے بھی کینین جنرلس سے پوچھا جس کا اس نے جواب نہیں دیا وہ یہی تھا کہ ڈرائیور پہ فائر ہوتا ہے کسی گاڑی کو روکنے کے لیے اگر آپ نے انتہائی اقدام بھی اٹھانا ہو لیکن ڈرائیور محفوظ رہا عرشت صاحب کے سر میں سنائپر کی طرح گولی مار دیا اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کچھ پولیس والے کہتے ہیں کہ ان کی شناخت کا مسئلہ تھا اسی لیے انہیں اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کروا ہے تو ہم نے فائر کھول دیا تو ان سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر گاڑی روکی نہیں تو آپ نے شناخت کیسے مانگ لی ان کی ان کا اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں ہے اور اس کے بعد میں سب سے ایران کن چیز ہی ہوتی ہے کہ ان کی باڈی اٹھتر کلومیٹر دور ایک اسپتال سے ملتی ہے موالچوری سے اسی کلومیٹر کا سفر کیسے ہوا یہ بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ جو سائٹ تھی جو شوٹنگ سائٹ تھی وہاں سے اتنی دور وہ کیسے پہنچے کس نے پہنچایا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اس بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ان کے ساتھ بندہ تھا وہ اب کہاں پر ہے پہلے کہا گیا گاڑی الٹ گئی ہے وہ زخمی ہو گیا ہے لیکن اس کا بھی کوئی بیان سامنے نہیں آرہا نہ وہ بندہ سرفیس کر رہا ہے سامنے خرم جس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ سارے سوال جو ہیں بڑا ایزی لی آپ کو بتاتے ہیں کہ there is something going on کیونکہ اس میں کوئی کلارٹی نہیں ہے کہ یہ پولیس مقابلہ جالی تھا یا اصلی تھا کیونکہ جہاں تک یہ حقائق کہتے ہیں اس میں کوئی ڈارس کنیکٹ نہیں ہو رہے یہ سارا سیٹ اپ لگتا ہے آپ کو سٹیج لگتا ہے سارا کینین پولیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کے کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور ان کے ڈیت سکوارڈ بنے میں الجزیرہ کی ڈاکومنٹری ہے اس کے اوپر جس میں کینیا کی پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ مطلب اپنی شراغ ظاہر کیے بغیر اس بات کو کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ اس طرح سے قتل کرتے رہے ہیں کہ پیسے لیے کسی سے اور کسی کو جا کے مار دیا ہم ارسٹ وغیرہ کرتے ہی نہیں ہیں ہم مارتے ہیں سیدھا لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن وہاں پر یہی ہے کہ وہاں جو پولیس ہے اگر وہ کسی لاؤ کو ایبروگیٹ بھی کرے میں نے بھی اب یہ سوال کیا اس صحافی سے کہ ان پولیس افسران کے خلاف کیا ہوگا اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا کوئی سنگین جرم ان کا ثابت نہیں ہونا میکسیمم نوکری چلی جائے گی یہ ہوگا اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اگر جو ریسپانس ہے اس کی بات کریں تو عمران خان صاحب سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف اس لیے سزا ملی ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا یعنی کہ عمران خان صاحب اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ وہ رکے نہیں گاڑی میں اور پیچھے سے فائر کھول دیا آپ نے یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ عرشت صاحب نے جو سٹانس لے رکھا تھا جو بیانیاں اپنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ کہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی اس کو جو مارا انہوں نے اس کو شہید کیا تو بے شک آپ کی اپینیاں نہ آپ کریں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیاست کرنے کے زمرے میں آتا ہے پھر مریم نواز صاحب نے تو بہت ہی شرمناک حرکت کر دی اور انہوں نے یہ کیا کہ عرشت صاحب کی ڈیڈ باڈی کے تصویر والا ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کیا اور اوپر لکھا کہ سبق حاصل کرنا اس سے آپ نے کیونکہ اس ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ کلسوم نواز کی جب ڈیڈ باڈی آئی تھی تو عرشت صاحب اس کو پارسل کہہ رہے تھے جو بھی تھا ان کی ایڈیٹوریل جو عرشت صاحب کی اپینین تھی اس سے میں بہت ڈسگری کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پی ٹی ایم کے بارے میں پشتون ایکٹیویسٹ کے بارے میں بلوچ ایکٹیویسٹ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت تھیں اور یہ بھی کہا گیا کہ کتے مار مہم تھی کوئی اور اس کے علاوہ اور بہت سے جنرلس پر جب حملے ہوئے تو انہوں نے والی وڈ کی ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ یہ گولیاں جو ان کو لگی ہیں یہ سارا ڈراما ہے سب دو نمری ہے تو ایسی بہت سی چیزیں ارشد صاحب نے کی جو سیول لیبرٹیز کو انڈرمائن کر رہی تھی جو کہ جمہوریت کے خلاف تھی جو کہ انہی لوگوں کے ہاتھ طاقتور کر رہی تھی جو ارشد صاحب جن سے تھرٹ محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ اس کی ایڈیٹوریل پولیسی پر بات کریں نہ کہ اس کی جو لاش ہے اس کو ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر اپنی مرضی کے کیپشن لکھے لکھیں کہ اس سے سبق حاصل کریں تو یہاں پر پولٹکس شروع ہو چکی ہے سارے ماجرے کے اوپر اور کہا یہ جارہا یوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اس کے اوپر لیکن یہ آپ جان لیجئے کہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا صافی سلیم شہزاد کی جو ڈیتھ تھی اس کا کیا ریزلٹ نکلا کچھ بھی نہیں زیرو حامل میر کمیشن منع کہ ان پر کس نے فائرنگ کی تھی کیا ریزلٹ نکلا کچھ بھی نہیں زیرو اسی طرح کینین پولیس کی انکوائری کے انڈر آپ کو لگتا ہے کوئی شفاف چیز سامنے آ سکتی ہے جو وہ ریپورٹس دیں گے جو پیسے لے کے لوگوں کو مروا دیتے ہیں وہ بتائیں گے کس نے کیا 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 نہیں کیا تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ یو ان کا کمیشن بنے اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ انوالو ہوں اور وہ پروب کریں اس میٹر کو کیونکہ جو کینین گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن ہوگی اس پر بلیف کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا شاید پاکستان کی سوائل پہ اگر ایسے پہلے کرائم ہوتے رہے ہیں تو ہماری ریپورٹس تھی اس طرح تو اسی لیے یہ آپ جان لیجئے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے کوئی فرد سامنے نہیں آئے گا کسی کو سزا نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے اس طرح کے مرڈرز ہمیشہ مسٹیریس رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو فیملی کی بھی ایک ڈیتھ ہوئی تھی فرانس کے اندر اور اس میں شانواز بھٹو جو تھے وہ اپنے فلیٹ سے مردہ ملے تھے زہر دیا گیا تھا ان کو آج تک معلوم نہیں ہے کیا ہوا اور بہت سے ایسے مرڈرز ہیں نہیں معلوم کیا ہوا ان کا لمبی لسٹ ہے حکمرانوں کی پاکستان کے بھی تو یہ بھی اسی لسٹ کے اندر ایک اور فائل ایڈ ہو جائے گی اور یہ بند ہو جائے گی کیونکہ پاکستان میں ویسے ہی صحافیوں کی جتنی پروٹیکشن ہے آپ کو معلوم ہے اور پاکستان is the fifth most dangerous country for journalists to live in and work in پانچ ماہ سب سے خطرناک کرین ملکہ صحافیوں کے لیے کام کرنے کے لیے بے شک وہ overseas رہ رہے ہوں یہاں رہ رہے ہوں تو اسی لیے ایسے ملک میں رہ کے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہاں پہ بڑی objective inquiries ہوں گی کیفرے کردار تک لوگ پہنچ جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپے کٹھے نہیں ہوتے اور سوال نہیں کرتے کہ زبان بندی کرنا اور constitution میں جو article 19 آپ کو حق دیتا ہے اس کے خلاف بات کرنا بے شکرشد صاحب کی کسی opinion سے میں personally agree نہیں کرتا تھا but that cannot take away his right to speak اور جو ان کے ساتھ ہوئے اس کو condemn کرنا چاہیے اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور یو این کے کمیشن کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی فیملی کو ان کی مدر کو جن کے گھر میں تین جنازے آئے ہیں recently ایک بچہ فوج میں تھا اس کی death ہوئی حادثاتی اس کے علاوہ ایک والد صاحب کی death ہوئی عرشد صاحب کے اور اب عرشد صاحب کی اپنی جو ہے وہ dead body ان کو receive کرنی پڑے گی تو ان کو انصاف ملے اس کو insure کرنے کے لیے ایک independent inquiry ہونی چاہیے بہت شکریہ موسیقی